یہ دو قسم کی ولایت، ایک تو ہے فقرِ باکمالیت فقرِ باکمالیت، فقرِ باکمالیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وہ فقر جو اپنے کمال پر پہنچ جائے، وہ ہے فقرِ باکمالیت درجہ کمال کیا ہے؟ جیسے کہ آپ پڑھائی کرتے ہیں، پہلے آپ جاتے ہیں بچوں والے سکول میں پرپ، پھر آپ جاتے ہیں پرائمری سکول، اس کے بعد میڈل سکول، پھر آپ جاتے ہیں سیکنڈری سکول، اس کے بعد آپ جاتے ہیں کالج، اس کے بعد آپ جاتے ہیں یونیورسٹی، وہاں جا کے آپ ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے تھیسس کے لیے لکھتے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور پھر وہ داریکٹریٹ ان فیلوسفی، پی ہیش ڈی کرتے ہیں، اب یہاں پر تعلیم ختم ہو گئی تو یہ پی ہیش ڈی آپ نے کر لیا، ایم فیل آپ نے کر لیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ درجہ کمال ہو گیا، اس سے آگے جو ہے، اب پڑھتے رہے ہیں لیکن کوئی ڈگری نہیں ہے سمجھے آپ؟ تو روحانیت کی جو ابتدا ہے، فقر کی جو ابتدا ہے وہ ہے ذکرِ قلب، یہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے؟ دیدارِ الٰہی، دیدارِ الٰہی انتہا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ ذکرِ قلب، یہاں سے طریقت فقر شروع ہوتا ہے اور طریقت کا اختتام کہاں ہو جاتا ہے؟ دیدارِ الٰہی پر، تو یہ درجہ کمال ہے، کیا ہے یہ؟ درجہ کمال، تو فقر با کمال کیا ہوا؟ ایسی ولایت جس کے لوگ دیدارِ الٰہی تک پہنچ جائیں، جب آپ اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے تو یہ ہے درجہ کمال، کیا ہے یہ؟ درجہ کمال، جب آپ دیدارِ الٰہی تک پہنچ جائیں، تو یہ ہے درجہ کمال، یہ جو ولایت ہے یہ کہلاتی ہے، ولایتِ عزمہ۔ کیا کہلیتی؟ ولایتِ عزمہ اور اگر ذکرِ قلب پر ہی ڈٹے رہیں آپ، آگے نہ بڑھیں تو پھر آپ کا شمار ولایتِ سغرہ میں ہوگا، کیا ہوگا؟ ولایتِ سغرہ کے بھی درجے ہیں، اب وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا، تو فقرِ باکمالیت میں ولی اُس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کمال یعنی اللہ کی ذات تک پہنچ جائے، کمال کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات تک پہنچ جانا، اب اللہ کی ذات تک پہنچنے کے بعد دو مرتبے ہیں، یا تو اللہ ہم کلامی تک آپ کو رکھے، یا پھر دیدار بھی عطا کرے، سمجھے آپ؟ یا ہم کلامی تک رکھے، یا دیدار بھی عطا کرے، تو یہ ہے فقرِ باکمالیت، یہ کیا ہے؟ فقرِ باکمالیت، یہ فقرِ باکمالیت، اچھا اب یہ فقرِ باکمالیت آپ کو سمجھ میں آگئی ہے؟ اب اِس کے ہم روحانی سلاسل کے حساب سے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو درجے رہ گئے ہیں فقرِ باکمالیت کے، اِس میں کون سے سلسلے والے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ سلسلہِ قادریہ، سلسلہِ چشتیہ، سلسلہِ نقشبندیہ، اچھا یہ سلسلہِ قادریہ کے ہاں جو تعلیم ہے اُس میں سات لطائف کا ذکر ہے، ہفت لطائف، ہفت کا مطلب ہوتا ہے سات، فارسی زبان میں، چشتیہ خاندان میں بھی ہفت لطائف کا تصور ہے، نقشبندیہ خاندان میں ہفت لطائف کا تصور ہی نہیں ہے، نقشبندیہ سلسلے میں لطیفہِ انا کی تعلیم ہے ہی نہیں، کیا بولیں؟ نتیجتاً، اب سن لیجئے، نتیجتاً پورے سلسلہِ نقشبند میں ایک بزرگ بھی دیدار تک نہیں پہنچا، یہاں تک کہ مجدد الفثانی بھی دیدار میں نہیں تھے، ایک واقعہ بھی ہے، مجدد صاحب جو ہے ایک دن مسجد میں گئے، زہر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گئے، تو دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں سو رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا، زیادہ پریشان نہیں ہوئے، اپنی نماز پڑھی چلے گئے وہ سوتا رہا، پھر آپ اثر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے، دیکھا کہ وہ آدمی ابھی بھی سو رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ شاید نماز پڑھ لی ہوگی اس نے، سو رہا ہے، چلو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، اثر اور مغرب کا جو درمیانی وقت تھا، آپ کا معمول تھا کہ وہ مسجد میں گزارتے تھے، تو اب اثر اور مغرب کے درمیانی وقت، سارا وقت وہ مسجد میں رہے اور دیکھتے رہے کہ وہ تو سو رہا ہے، یہاں تک کہ نمازِ مغرب کا وقت آگیا۔ اور آسان ہو، اب آپ کو تیش آیا، اُس کو اٹھایا کہ یہاں سے اٹھو، نماز پڑھو، یا گھر جا کے سو اپنے، تو وہ بندہ بیدار ہو گیا، اُس نے کہا امام صاحب ٹھیک جائے، بہت روبدار آواز میں، سہم گئے سب، پہلے اُس نے زہر کی نیت کی روایتوں میں لکھا ہے کہ سورج واپس آ گیا، پھر اثر کی نماز پڑھی، اُس کے بعد مغرب کے لئے کہا کہ آپ پڑھائیں۔ اور نماز کے بعد اُوں نے مخاطب کیا اُس شخص نے مجدد صاحب کو کہ آپ تو اہلِ نظر تھے، مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے نا، میں تو اُدھر ہی تھا جس کی تم نمازیں پڑھ رہے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجدد صاحب کی پہنچ اُس تک ہوتی تو دیکھ لیتے نا، تو پورے نقص بندیہ خاندان میں، ذکرِ قلب ہے، اللہ سے ہمکلامی کا سلسلہ بھی ہے، نقص بندیہ خاندان میں، ذکرِ قلب بھی ہے، سینے کے پانچوں لطائف کا ذکر بھی ہے، لطیفہِ انا اور دیدار کی تعلیم نہیں ہے، پورے خاندانِ نقص بندیہ میں، کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں تھی، یہ دیدار کی تعلیم یہ چشتیہ خاندان میں اور قادریہ سلسلے میں ہے، متوہئی نہیں۔ اچھا اب دیدار کی جو بات ہوتی ہے تو سلسلہِ قادریہ والے دیدار تک پہنچ سکتے ہیں، سلسلہِ چشتیہ والے بھی دیدار تک پہنچے ہیں۔ اور سلسلہِ نقص بندیہ والے جو تھے جس لطیفے سے دیدارِ الٰہی ہوتا ہے، اُس لطیفے کا علم ہی نہیں ہے اُس سلسلے میں، تو دیدار سے محروم رہے۔ اِس کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگانِ دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنی محفلوں میں ذکر کیا، کیا کہا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ نقص بندیہ خاندان تو مثلِ عورت ہے، عورت کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، نقص بندیوں کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ اچھا اب تو یہ تو بات ہو گئی، فقر باکمالیت کی، اب ہم بات کرتے ہیں فقرِ باکرم کی، فقرِ باکرم کرم کا جو مطلب ہے، آپ سمجھتے ہیں نا، کرم کا مطلب ہے ایسی عطا کے جس کے آپ مستحق نہ ہوں اور دے دی جائے۔ کرم کا مطلب ہے کہ ایسی عطا، یعنی آپ اس قابل نہیں تھے لیکن آپ کو دے دی گئی، سمجھے آپ؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ قابل نہیں تھی اور دے دی گئی، وہ سمجھ دی دی۔ فقرِ باکرم دراصل نبی پاکﷺ نے اپنی امت کا ظاہری نظام چلانے کے لئے ایک سلسلہ قائم فرمایا، ہر دور میں۔ جس کو باطنی محکمہ کہا گیا، اس میں تین سو ساٹھ ولیوں کا پینل رکھا گیا۔ کتنے؟ تین سو ساٹھ ولیوں کا پینل رکھا گیا اور ہر دور میں جو بھی حضور کی امت میں دیدارِ الٰہی والا ہوتا، اس کی تین سو ساٹھ تجلیوں سے یہ تین سو ساٹھ ولیوں کو بھیک ملتی۔ ان کی تین سو ساٹھ جو تجلیاں روزانہ پڑتی ہیں، ان سے ان کو بھیک ملتی، یعنی ان کے نورانی ٹکنوں پر پلتے، اُس دیدار والے کے۔ تین سو ساٹھ ولیوں میں سب سے بڑا جو اِن کا ہیڈ ہوتا اُس کو کہتے ہیں غوث الزمہ۔ غوث الزمہ، اُس کے نیچے پھر تین قطب ہوتے، پھر اُس کے نیچے عبدال ہوتے، چالیس، پھر ابرار ہوتے۔ اِس طرح کر کے مختلف اور بھی ہیں زنجبہ، نقوہ، اخیار تو تین سو ساٹھ ولیوں کا یہ محکمہ ہوتا۔ اِن میں سے صرف غوث الزمہ ذاکرِ قلبی ہوتا، اِن میں سے تو غوث الزمہ کی روحانیت کی انتہا کیا ہوتی؟ ذکرِ قلب یہاں تک یہ جو اُس کے خلیفہ ہوتے اُن کو بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور اِن کا کمال یہ ہوتا، غوث الزمہ کا کہ یہ حضورﷺ کی جو عالمِ ناسوت میں لطیفہِ نفس کے ذریعے جو مجلسِ محمدی ہوتی ہے وہاں تک اِس کی رسائی ہوتی ہے۔ اِن ولیوں پر اللہ کی کوئی تجلی نہیں گرتی کیونکہ اِن میں سے کوئی بھی دیدار والا نہیں ہوتا۔ اِن میں سے نہ کوئی ہمکلام ہوتا اللہ سے نہ کوئی دیدار والا ہوتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اِس پوسٹ پر کوئی فقرِ باکمالیت والا بٹھا دیا جائے۔ اِسا ہوا ہے، لیکن یہ جو پورا کا پورا نظام ہے، اِس نظام میں ایسا کچھ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے۔ بٹھا دیا ہو تو پھر اِن لوگوں کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ اِن کا تعلق حضورﷺ کے لطیفہِ نفس سے ہوتا ہے۔ بس نہ یہ کسی کی بخشش کرا سکتے ہیں، نہ یہ کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب ایسے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں بڑے بڑے درگائیں ہیں وہ یہ ہی ہیں زیادہ تر غوث و زمائی تھے۔ نام بڑے ہیں، کیوں بڑے ہیں نام؟ کیونکہ آپ کو تعلیم ہی نہیں ہے نا۔ دو چار چھوٹی موٹی کرامتیں دیکھ لیں آپ نے بچہ دم کرایا ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہا یہ تو شہنشاہِ ولایت ہیں۔ یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، یہ تو سلطان الولایت ہیں، باقی تو آپ پوری ڈکشنری ساتھ لے کے پھرتے ہیں مولوی، لگا دیتے ہیں ساری۔ اب ادھر ادھر جتنی بھی یہ درگائیں ہیں پاکستان میں، یہ بھیرہ شریف ہو گئی، یہ عیدگاہ اور یہ گولڑا شریف ہو گئی، یہ سارے غوث و زمائی کے لیول گئے تھے لوگ۔ یہ فقرِ با کمالیت والے نہیں تھے، فقرِ با کمالیت کی پہچان کیا ہوتی ہے، بے خطرناک پہچان ہوتی ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو شریعت میں نہیں، طریقت میں لگاتا ہے، وہ اپنے مریدوں کو وظیف و منی لگاتا، وہ کہتا ہے مجھے دیکھتے رہو بس، یہی تمہارا حج ہے۔ چشتیہ خاندہ میں بھی یہی ہوا، وہ نے کہا جی تم نے کیا عبارت کرنی ہے، بے تم جھڑو لگایا کرو ہمارے آستانی۔ تو تُس ہی کی پھٹ لینا ہے اللہ تھا، جھڑو لگاو اللہ ایسے دھوڑی ملتا ہے، پا لیا اللہ، تو جھڑو لگا، تو کھانا کھلا، تو ہمارا آستانہ سمال، ہم تجھے نظروں سے پہنچائیں گے وہاں پر۔ وہ ہوتے ہیں، فقرِ کمالیت والے، اُن کو پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ مرید اگر گناہ بھی کر لے تو وہ کہہ دیں خیر ہے، کوئی گل نہیں، کیوں؟ بھئی تین سو ساٹھ تجلیاں اُن کے اوپر پڑھ رہی ہیں، غوث الزمہ پہ تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، غوث الزمہ تو سختی کرے گا، جاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو، میں کچھ نہیں لوں گا تمہارا گناہ اپنے سر۔ وہ جن پر تجلیاں آر وقت پڑھ رہی ہیں وہ تو یہ ہی کہیں گے وہ خیر ہے بیٹھ جا، اُن کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے، اُن کے مزاج ہی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جو ہیں، اِن کو تو اپنا نہیں پتا کہ اِن کے ساتھ یومِ محشر میں کیا ہوگا، یہ جو تین سو ساٹھ ہیں اِن کو تو اپنا نہیں پتا۔ یہ تو فقرِ باکرم والے ہیں، ولایت کے حقدار نہیں، حضورﷺ نے ایک محکمہ بنا دیا اُس کی علاج رکھی ہوئی ہے، ورنہ ولی ہوتے نہیں ہیں یہ۔ جو اصل ولی ہیں نا وہ اِن کو ولی مانتی نہیں، جس طرح جو اصل اُمت ہی ہیں وہ شیعہ سننی وحابی کو اُمت ہی نہیں مانتے۔ اسی طرح جو اصل ولی ہیں وہ غوث الزمہ اور کتب کو، عبدال کو، اِن وہ کہتے ہیں، اِس کو کون ولی کہتا ہے، دماغ خرار ہے تمہارا؟ یہ ولی تو نہیں ہوتے نا، ولی وہ ہے ہماری نظر میں، اللہ کی نظر میں، کہ جس کو وہ ظلمات سے نکال کے نور داخل کرتا ہے۔ اور تُو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، کوئی پردہ نہ رہے، من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں یہ فرمایا ہے، وَفِي أَنفُسَكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ میں تو تیرے نفس کے پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، بس تُو بصیرت حاصل کر، میں تو تیرے نفس کے پردے کے پیچھے ہوں؟ تو یہ جو نقشبندیہ خاندان ہے، اِن کے پاس لطیفہِ اِنہ کی تعلیم ہے ہی نہیں، لطیفہِ نفس کی تعلیم نہیں اِن کے پاس، لطیفہِ اِنہ کی تعلیم نہیں اِن کے پاس، نہ دیدار کی تعلیم ہے۔ تو اِن کی انتہا تھی کہ یہ اللہ سے ہم کلام ہو گئے بس، اگر اِن کو اسمِ ذات اللہ ملا بھی تو اُس کے باوجود بھی لطیفہِ اِنہ کی تعلیم ہی نہیں تھی، دیدار تک نہیں پہنچ سکے نا، اسمِ ذات کے ذاکرِِ قلبی بنے بس، دیدار تک نہیں پہنچ سکے۔ ایسے بھی لوگ ہوئے جن کے دنوں پر اسمِ ذات اللہ نقص ہو گیا، بہت دن نقص بند رحمت اللہ، اُن لوگوں کے ایک آدھ کے دل پر نقص کر دیا ختم ہوئی بات ہے، پھر دنیا میں مشہور ہو گئے نقص بندی، شاہ رکنِ عالم، یہ اب ٹھیکریوں پر اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ اسمِ اللہ لکھو، ایک دن یہ لکھنا بھول گئے، اب جب یاد آیا کہ پیر صاحب پوچھیں گے کہ اسمِ اللہ لکھا ہے، ٹھیکریوں پر نہیں لکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو بڑی توجہ سے دیکھتے رہے تو وہ اسمِ اللہ ٹھیکری پر نقص ہو گیا، وہاں سے اِن کا نام نقص بندی پڑ گیا۔ کیونکہ اسمِ ذات نقص ہو گیا روحانی توجہ سے، لیکن یہ کمال تو اُن کے پاس تھا نا، تم یہاں پہ بیٹھ کے تم تو قاتل ہو حضورﷺ کی اُمت کے چور ہو، نقص بندی ہے خاندان پر داغ لگانے والے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے جو نقص بندیوں کے پاس تھا، تم نقص بندی بھی تو نہیں ہو نا، تمہارا تو صرف بند ہے، نقص تو ہے ہی نہیں، صرف بند ہے، اب اِن کو اپنے دکانے بند کرنا پڑیں گی۔ اِن جھوٹے روحانی لوگوں کو جنہوں نے پوری روحانیت پر عمل کرنے والے، روحانیت کو ماننے والے پورے عالم اسلام کے حلقے کو بےوقوف بنایا ہوا، حد درجہ کا بےوقوف بنایا ہوا، جب ہم بکتے ہیں اور اُس کو روحانی علم بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور اُس کو روحانی علم بولتے ہیں، اب اِن کو ذرا محتاط ہونا پڑے گا۔ کیونکہ ہم اگر بات کہہ رہے ہیں، تو ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ہزار کتابوں میں ولیوں کی اُس کے حوالے دکھا دیں گے، قرآن میں بھی حوالے دکھا دیں گے، کمزور بات نہیں کرتے ہم اور پھر نقش بندیہ خاندان جو ہے، اِن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا فیض ہے۔ دیکھو جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کھل کے میرا تعلق اور تمہارا تعلق، نا قادریہ سلسلے سے ہے، نا چشتیہ سلسلے سے ہے، نا نقش بندیہ سلسلے سے ہے۔ تو اب اِن کے بارے میں میں جو کہوں گا وہ سچی ہوگا نا، کیونکہ میں تو کسی کا بھی حمایت ہی نہیں۔ نا میں قادری، نا میں چشتی، نا نقش بندی، میں کون ہوں؟ میں گوھر شاہی کا غلام ہوں اور تم بھی گوھر شاہی کے غلام ہوں، ہماری جو گفتگو ہے وہ بیلاگ ہے۔ ہماری گفتگو میں، نا پریجیدیس ہے اور نیدر ہم بائیسڈیس ہیں، نیدر ہم بائیسڈیس ہیں، نیدر ہم بائیسڈیس ہیں۔ تو جو بھی ہم کہیں گے وہ محض سچ اور حق کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس طرح کی اسپیشیز ہم ہیں، ہماری جیسی اسپیشیز نہ قادریہ کو منظور ہوتی، نہ چشتیہ کو منظور ہوتی، نقش بندی تو دور سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس طرح کے انسان ہم ہیں، ہم کو نوازا ہے، سلسلوں نے نہیں نوازا، ہم کو نوازنے والا گوھر شاہی ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اوریجن کیا ہے، نقش بندی جو سلسلہ ہے، ان کی جو کڑی ہے جا کے ملتی ہے ابو بکر صدیق سے۔ اور ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمِ اسلام میں پورے امت میں شریعت میں سب سے افضل درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ شریعت میں اور ان کو فیض کہاں سے ہے؟ ابو بکر صدیق سے اور وہ ہیں شریعت کے ایکسپرٹ، اللہ اکبر۔ ارے بھائی تمہارے تو آبا و اجداد کو طریقت کی ایکسپرٹیز ہی حاصل نہیں تھی۔ اب یہاں آپ آکے آپ غوطہ ظن ہو رہے ہیں طریقت میں اور آپ کے سپریچول انسیسٹرز کو تعلق ہی نہیں ہے طریقت سے۔ اور آپ یہاں پر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اچھا اب دوسرا سلسلہ ہے چشتیا، تو یہ تو ہو گیا نقشبندی، ان کے روٹس کہاں ملتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کون تھے، چیف آف شریعہ، شریعت میں، امت مسلمہ میں سب سے بڑا مقام ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، نقشبندی ابو بکر صدیق اور یہ ہیں شریعت والے، اچھا اُس کے بعد چشتیا خاندان، چشتیا خاندان کے جو روٹس ہیں وہ ملتے ہیں مولا علی سے۔ اور مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کہ وہ ہیں طریقت کے شہنشاہ، طریقت، اُن کے بارے میں فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْحِلْمِ وَأَلِيُنْ بَابِهَا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اُس کا دروازہ ہے۔ تو طریقت کی ایکسپیٹیز تو چشتیا خاندان کو ہونی ہے؟ وہ تو اُن کی گھٹی میں ہے؟ کیا بولتے ہو؟ طریقت کے ایکسپیٹیز؟ کیونکہ اُن کے جو اینسیسٹرل روٹس ہیں وہ مولا علی تک جا رہے ہیں۔ اور مولا علی کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اَنَا مَدِينَةُ الْحِلْمِ وَأَلِيُنْ بَابِهَا اُس میں سلسلہِ چشتیا میں اگر طریقت کا رنگ نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ سلسلہِ سیفیا میں ہوگا؟ چشتیا میں ہوگا نا، وہ اُچھلنے کودنے سے روانیت ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں، اب یہ جو لوگ اچھل اچھل کے ذکر کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، وہ مینڈے کوئی طرح وہ ریجنگ بل نہیں ہوتا ہے سپین میں، وہ دیکھ لیں اور اِن کا ذکر دیکھ لیں، ایک ہی لگے گا آپ کو صرف یہ بتا دو کہ جس طریقے سے تم ذکرِ الٰہی کر رہے ہو کیا یہ سنتِ رسول سے ثابت ہے؟ کہاں سے آیا یہ؟ مولا علی اُچھل اچھل کے اسی طرح ٹکرے مارتے تھے ذکر میں؟ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسی طرح ٹکرے مار مار کے ذکر کرتے تھے؟ ہاتھ ملا ملا کر کرنٹ لگا رہے ہیں، اُٹھا اُٹھا کے پھینک رہے ہیں مریدوں کو، ابے تم نے تو روحانیت کا مزاق بنایا ہوا ہے، انتظار کرو کہ جب عذابِ الٰہی تم پر آئے۔ تم اس لیے لوگوں کو بےوقوف بناتے رہے ہو کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا تمہیں ڈاٹنے کے لیے، کوئی بتانے کے لیے کہ یہ طریقت نہیں ہے، یہ بکواس ہے، یہ دین کے نام پر، روحانیت کے نام پر فتنہ ہے، طریقت نہیں ہے یہ، اگر یہ طریقت ہے تو حضور پاک کتنی دفعہ اچھلے تھے؟ مولا علی اچھل اچھل کے ٹکریں مارتے تھے ذکر میں، وہ یہ تمہارا طریقہ آیا کی طرح سے بھائی؟ اس طریقہِ ذکر کو دیکھ کے لوگ تصوف پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مزاق اڑھاتے ہیں، تبسخر کرتے ہیں، تظلیل کرتے ہیں تصوف کی، یہ کوئی طریقہ ہے ذکر کا، سنت سے ثابت ہو تو بتائیں، کسی بزرگ نے ایسا کیا ہو تو بتائیں، ریکوگنائزڈ بزرگ۔ یہ پاکستان کے بزرگ نہیں، چوراں کھا کھا کر صوفی بن گئے ہیں کیونکہ یہ قہت الرجال کا دور ہے، یہ دورِ فتن ہے جہاں عالم کے نام پر شیطان بیٹھا ہے، ولی کے نام پر شیطان بیٹھا ہے، امت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ نہ ولایت باقی نہ روحانیت باقی نہ تصوف باقی ہے، چشتیا خاندان اس کے جو انسیسٹرل روٹس ہیں وہ مولا علی کے سینے تک پہنچتے ہیں، ان کے پاس تریخت کا اصل رنگ آیا۔ چشتیا خاندان کے پاس تریخت کا کیوں آیا؟ کیونکہ اس سلسلے کے جو بانی ہیں، اس بانی کے لیے آقا دو جہاں کا فرمان ہے۔ جس جس کا مولا محمد ہے، سن لو، علی بھی اُس کا مولا ہے، من کنتو مولاہو جس جس کا میں مولا ہوں، فہازا علی مولاہو، تو علی بھی اُس کا مولا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہاں طریقت کا رنگ آیا، اُس کے بعد آجائیے اب سلسلہِ قادریہ، سلسلہِ قادریہ نکلا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی، حرف عام میں کہتے ہیں غوثِ آزم۔ یہ اب نئے دور کے ولی ہیں، نئے دور کیوں کہا ہے اُس کو کیونکہ جب سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیست ہوئی ہے تو اسلام نیم مردہ ہو چکا تھا۔ اور نیم مردہ اگر کہا جاتا ہے کہ اسلام نیم مردہ ہو چکا تھا تو اِس سے مراد اسلام کی ظاہری شان و شوقت نہیں ہے جوکہ سیاسی طور پر آپ کے سامنے مسلمانوں کی بڑی تعداد کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسلام کی زندگی اور اسلام کی موت اُس کے باطنی نظام پر مبنی ہے اسلام کی زندگی اور اُس کی موت اُس کے باطنی نظام پر موقوف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیم مردہ حالت میں جب اسلام تھا تو کوئی روحانی سلسلہ بچا نہیں تھا۔ جو لوگوں کے دلوں میں نور پیدا کر سکے جو ذکرِ قلب کی دولت سے نواز سکے اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی قوتِ باطن سے آپ نے اپنے زورِ بازو سے اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ اور غیب سے صدایں آئیں ہیں، مہی الدین، مہی الدین اے عبدالقادر جیلانی، دین کو زندہ کرنے والا ہے تو، غیب سے صدایں آئیں ہیں۔ اب یہ وہ دور آیا، کونسا دور آیا؟ کہ جس میں سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے دینِ اسلام کو اپنی باطنی قوت سے دوبارہ زندہ کیا۔ دوبارہ زندہ کیا اور اُس طرح زندہ کیا جس طرح آقاِ دو جہاں نے کیا تھا۔ اس طرح زندہ کیا جس طرح آقاِ دو جہاں نے کیا تھا۔ لہٰذا اللہ نے غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو مشربِ محمدی عطا فرمایا۔ اُسی طریقے سے سیدنا غوثِ آزم نے شریعت اور طریقت کا سنگم بنایا، ایک حسین امتزاج شریعت اور طریقت کا بنایا۔ اور اسلام کے دونوں پروں کو جوڑا، مشربِ محمدی پھیلایا۔ اور پھر لوگوں کو زبانی اقرار تصدیخم بالقلب طریقت کے ذریعے دیدارِ الٰہی تک پہنچایا۔ دیدارِ الٰہی کے بعد جو اور آگے جانے کے متمنی تھے، اُن کو مقامِ وصل کا بھی درست دیا۔ دیدارِ الٰہی کے بعد جو مزید اور آگے جانا چاہتے تھے، اُن کو مقامِ وصل کا بھی درست دیا۔ تو اب اِن سلسلوں کا سلسلہِ قادریہ سے مقابلہ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ تقابل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دورِ قدیم کی ایجاد ہے، سلسلہِ قادریہ دورِ جدید کی ایجاد ہے۔ سلسلہِ چشتیہ میں تو وہ فیض ہے جو حضور کے سینے سے مولا علی کے سینے میں آیا اور پھر اُن کے سینے سے آپ تک پہنچا۔ اور سلسلہِ قادریہ میں وہ فیض ہے جو حضور کے سینے سے عبدالقادر کے سینے میں آیا اور وہاں سے آپ کو پہنچا۔ سمجھ میں آگئی ہے آپ کو بات؟ تو باطنی حلقوں میں افضل ترین سلسلہ جو رہا ہے وہ سلسلہِ قادریہ رہا ہے۔ آپ مانیں تو آپ کی مرضی نہ مانیں تو بھاڑ میں جائیں۔ ہمارا تو کسی بھی سلسلے سے تعلق ہے۔ آپ نے اگر ماننا ہو تو مان لیں، نہیں ماننا تو نہ مانیں۔ ہماری تو داڑی پر کوئی حسن نہیں پڑے گا کل پھر شیف کر لیں گے۔ اچھا اب آ جائیے، سلسلہ نقشبندیہ کی طرف آ جائیے، دوبارہ، ابھی پیاس نہیں بوجھی ہے نا۔ مجدد علف ثانی کے دور میں اُن کے ماننے والے کچھ ایسے بھی ہو گئے کے جنہوں نے یہ کہا کہ جی مجدد علف ثانی کے کاندھوں پر غوثِ آزم کا قدم نہیں ہے۔ ہم غوثِ آزم کو ایک ولی تو مانتے ہیں لیکن پیرانِ پیر نہیں مانتے۔ اور اُن کا یہ کہنا تھا کہ مجدد علف ثانی کا خود اپنا مقام اتنا بڑا ہے کہ اُن کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا قدم اُن کے کاندھے پر ہو۔ تو وہ غوثِ آزم کی عظمت کے منکر ہو گئے، مجدد علف ثانی کے ماننے والے، سارے نہیں کچھ، ظاہر ہے، اکھٹے تو گمران نہیں ہو سکتے۔ تو کچھ گمران ہو گئے تو اُس وقت پھر نبی پاکﷺ نے اِس پاداش میں کہ اُنہوں نے غوثِ آزم کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ اُن کو روحانیت سے خارج کر دیا۔ اچھا اب یہ سزا کیوں؟ غوثِ آزم کی عظمت کو انکار کرنے سے سزا کیوں ملی؟ کیونکہ اِس میں ذات غوثِ آزم کے پاس ہے نا، اگر آپ اُن کو مانیں گے نہیں تو آپ کالیفائی کیسے کریں گے؟ اِس میں ذات کی کنجی جو تھی وہ کوئی مجدد صاحب کے ہاتھ میں تھوڑی تھی، تو جہاں سے اِس میں ذات آ رہا ہے، جہاں سے ایمان کی دولت ملے گی، آپ نے اُس ذات کو اگر جھٹلا دیا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے حضورﷺ آپ کو اُس روحانیت سے خارج کر دیں گے، روحانیت سے خارج کر دیا تو اُمت سے خارج کر دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا کہ مجدد علیف صاحب کے ماننے والے کچھ لوگ تھے، اُنہوں نے غوثِ آزم کی عظمت کا جب انکار کر دیا تو اُن کو باطنی طور پر سلسلہِ نقشبند سے روحانیت سے خارج کر دیا گیا۔ اب یہاں پر دو سلسلے وجود میں آگئے، ایک سلسلہِ نقشبندیہ آلیہ اور ایک بن گیا مجددیہ، جیسے تم پہلے اُمت ہی تھے بعد میں شیعہ سننی وہاں بھی بن گئے نا، اِسی طرح یہ ہوا، پہلے صرف سلسلہِ نقشبندیہ تھا نا۔ پھر جب یہ غوثِ آزم کے انکاری ہوئے تو اُس کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا تھا، اُن کو حضور پاک نے روحانیت سے خارج کر دیا۔ جب اُن کو روحانیت سے خارج کر دیا تو جو روحانیت میں تھے اُن کا نام ہو گیا نقشبندیہ آلیہ۔ اور جو خارج ہو گئے اُنہوں نے رکھ لیا مجددیہ، تو جہاں آپ کو نقشبندی کے ساتھ مجددی لکھا نظر آئے تو آپ سمجھ جاؤ یہ روحانیت سے خارج ہیں۔ ایک ہو گیا نقشبندیہ آلیہ اور دوسرے نقشبندی کون ہو گئے پھر جب اِن کا بھید کھلنے لگا مجددیوں کا تو اِنہوں نے پھر اُس کا نام رکھ دیا سیفی۔ تو یہ وہ پھٹکار پڑی ہوئی قوم ہے کہ جنہوں نے غوثِ آزم کا انکار کیا اور اِن کو روحانیت سے اور اُمت سے خارج کر دیا گیا۔ اِن کو اُمت سے خارج کر دیا گیا اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے اِن کے عقیدے بدلے، ایسی لانت ان پر پڑی کہ نقشبندی ہونے کے باوجود اِن کے عقائد وہابیہ ہو گئے، یہ حضور کے غستاخ ہوتے چلے گئے، یہ نبی پاک ﷺ کو نور ماننے سے بھی قاسر ہو گئے اور وہابیوں سے جا ملے۔ باقی یہ ہے کہ یہ، سنو، اللہ کے رسول ﷺ نے جو طریقہ ذکر کا خود اپنایا ہے، کیا اُس سے بہتر کوئی طریقہ ہوگا؟ مشکات شریف اُٹھا کے دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک ﷺ ذکرِ جہر کیسے کرتے تھے؟ نبی پاک ﷺ کے دور میں جب آپ نماز ختم کر لیتے، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے فوراں بعد ذکرِ جہر شروع ہو جاتا، فوراں بعد مشکات شریف کی ایک حدیث میں آیا کہ نماز ختم کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ پوچھتے صحاب اکرام سے کہ سارے اپنے ہی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہیں۔ اور جب یہ اتمنان ہو جاتا کہ سارے اپنے ہیں تو کہتے قیوار مسجد کا بند کر دو، مسجد کا قیوار بند کر دیا جاتا اور پھر خوبزور سے ذکرِ جہر کیا جاتا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ کہا کہ کیا سارے اپنے ہیں تو مجھے بتاؤ کیا کافروں کی طرف اشارہ تھا وہ نماز پڑھنے آتے تھے کافر؟ یعنی اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو مسلمان تو تھے لیکن حضور کی نظر میں اپنے نہیں تھے، وہی غیر تھے جنہوں نے حسین کو کربلا میں شہید کیا، وہی تھے جنہوں نے مولا علی کے خلاف جنگے کی ہیں۔ آج تک وہ لوگ یہاں موجود ہیں، کبھی سیفی کے روپ میں، کبھی وہابی کے روپ میں۔ طریقہِ تصوف وہ رائج العمل ہوگا جو حضور نے خود سکھایا ہے اور وہ طریقہ آیا ہے یا تو عبدالقادر جلانی سے یا سیدنا گہر شاہی سے۔ وہ طریقہ آیا ہے یا غوثِ آزم سے اور اب اس دور میں سیدنا امام مہدی گہر شاہی نے تصوف سے ہر طرح کی بدت کو نکال کے پھینک دیا ہے۔ تصدیق بھی کی ہے، دھمال سے بھی دھرکنیں تیز ہوتی ہیں، ایٹے دیوار چننے سے بھی ہوتی ہیں، کبڑی کھیلنے سے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مایوب طریقہ ہے، آؤ میں وہ طریقہ بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں بیٹھ جاتے، اپنے چہرہِ انور کو سینے میں الٹے مقام کی طرف جھکاتے اور اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اس طرح ضربے لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تم نے تصوف کا مزاق اڑایا ہے، توہین کی ہے روحانیت کی۔ آپ دیکھیں، کوئی ویڈیو ذکر ان کی طریقے کے لگا کے دیکھیں، وہ لوٹ پورٹ ہو رہے ہیں، وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ننجا کی کلاس ہو رہی ہے، وہ ذکر ہے، کوئی عدب ہونا چاہیے اللہ کے ذکر کا۔ کوئی عدب نہیں، کیوں نہیں ہے عدب، کہ یہ سارا کا سارا نظام ریاکاری پر مبنی ہے، سینوں میں نور تو پیدا ہو نہیں رہا۔ اور جھٹکے تو کسی بھی کرنٹ کے لگ سکتے ہیں، نار کے بھی تو جھٹکے لگتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہر جھٹکا نورانی ہے، یہ ننگا تار پکڑ کے دیکھ پتر، اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ دو کام، ایک تو یہ کہ جتنے بھی وہاں پر وہ بزرگ گزرے ہیں۔ زیادہ تر یہ بزرگ ہیں جو یہ گدیاں ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے وقت کے غوث تھے، اپنے وقت کے غوث تھے بس۔ سمجھا آپ؟ اب اُن کی تعلیم، اب جیسے میاں محمد بخص صاحب ہیں، اُن کا کلام بہت اچھا ہے، کلام تو بہت اچھا ہے، بہت اعلا ہے۔ لیکن کلام تو غالب کا بھی بڑا اچھا ہے، غالب کا کلام پڑھ کے کوئی اللہ تک پہنچا، تو میاں محمد بخص کا کلام پڑھ کے کون سے اللہ کی دیدار ہو جائے گا؟ وہ اچھا ہی ہے نا، وہ اللہ سے جوڑ تو نہیں سکتا ہے نا، اگر کلام ہی اچھا ہے اُس سے تو بہتر، اللہ کا کلام ہے، سارے کلاموں سے بہتر، تلاوت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی کانوں کو بھلی معلوم دیتی ہے، لیکن قرآن پڑھ کے بھی لوگ زانی شرابی کوابی بنے ہوئے ہیں، وہ کلام پڑھ کے بھی کوئی اللہ تک نہیں پہنچا ہے تو میاں صاحب کا کلام پڑھ کے کیسے پہنچے گا؟ یہ حق کی دلیل نہیں ہے، حق کی دلیل یہ ہے کہ جس کی نظروں سے، جس کی محفل میں تیرے دل میں اللہ کا ذکر بس جائے، دل زندہ ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے، نظرانیں چندہ بھی ہیں، نظرانیں بھی ہیں اور بس جب کہتے ہیں کہ حضور کوئی کرامت دکھائیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں یہ بزرگ ہیں یہی دکھائیں گے کرامت، سارا وبال بزرگوں پر ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو بےوقوف کیا ہوا ہے، لوگ مجبوراً خاندانی مرید ہیں، جس طرح خاندانی پیر ہیں، اسی طرح خاندانی مرید ہیں، میرا باپ ان کا مرید تھا تو میرے بیٹے کو بھی مرید ہونا ہوگا، پوتے کو بھی مرید ہونا ہوگا تو وہ پیری مریدی کا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن اس نظام میں نہ تصوف ہے، نہ روحانیت ہے، نہ اللہ کا تعلق ملے گا، اگر کسی کو کچھ ملا تو کیا ملا، سوائے رسوائی کے، بدنامی کے، کسی کی عورتوں کی عزت خراب ہو گئی، کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کی جیب کٹ گئی، کسی کی زمینیں لٹا دی گئیں، کسی کی شریعت برباد ہو گئی، کسی کا دین تباہ ہو گیا، اور کسی کو ان جھوٹے فقیروں سے، جھوٹے پیروں سے کچھ نہیں ملا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے نہ ان کی نظروں میں کھوٹ ہوتا ہے، نہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، ان کا لوگوں سے ملنا اللہ کے واسطے ہوتا ہے، ان سے ملنا اللہ کا کرم سمجھا جاتا ہے، ان کی نظروں میں آنا محمد رسول اللہ کی عطا اور شفاعت سمجھی جاتی ہے۔ اور جن سے ملیں اور ملنے کے باوجود بھی دل میں نور کی روشنی نہ آئے۔ جن کے ملاقات کے باوجود بھی اللہ کا تعلق نہ جھڑے، دل اللہ اللہ نہ کرے۔ جس طرح سلطان باہو نے کہا، علف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد منوچ لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلندے آئی ہو، میں قربان اُنا تھی باہو جے اے بوٹی لائی ہو، وہ بوٹی اس میں اللہ کی، اللہ کا ولی مرشدِ کامل لگاتا ہے، اگر تُو وہ بوٹی لگا سکتا ہے تو تیری عظمت کو سلام ہے، اور نہیں لگا سکتا تو اپنی عذابِ قبر سے بچ، نہ خود گمراہ ہو نہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہیں یہاں پر؟ تو یہ کتنے سلسلے ہو گئے؟ نقشبندیا آلیا روحانیت میں رہا اور نقشبندیا مجددیا یہ روحانیت سے اور امت سے خارج ہو گیا۔ یہ بار بار کہہ لیتے ہیں، نقشبندی آلیا یہ روحانیت میں رہے اور نقشبندیا مجددیا ان کو حضور نے روحانیت سے خارج کر دیا۔ یہ آپ جان لیجیے، ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں۔